مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے احمد بن علی حضیفی حفظ اللہ ترجمہ باعواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے شریعت نازل فرمائی اور اسے نہایت محکم اور ٹھوس بنایا اور جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی اور جو کچھ بھی بنایا وہ سنعت و کارگری میں انوخہ اور بے مثال بنایا جس نے انتہائی بصیرت و حکمت پر مبنی اسلامی احکامات نازل فرمائے جو انعامات و احسانات عطا فرماتا ہے اور انہیں پائے تکمین تک بھی پہنچاتا ہے اور جو فضل و احسان اور نعمتوں کی برکہ برساتا ہے کبھی سب پر تو کبھی خاص خاص بندوں پر وہ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہتا ہے عزت و رفعت عطا کرتا ہے اور اپنے عدل و انصاف کے ساتھ جسے چاہتا ہے ذلت و پستی سے دوچار کر دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں وہ مخلوقات میں سب سے برگزیدہ و چلیندہ ہیں اور درود و سلام نازل ہیں ان پر ان کے اصحاب پر ان کی راہ اور صرت کی پیروی اور اتباہ کرنے والوں پر اے مومن مرد و خواتین کی جماعت اللہ عز و جل کی کامل ترین حکمت اور اس کی بے مثال شریعت سازی نے یہ تقادہ کیا کہ ماہ رمضان کے بعد حج کے بہنوں کا آغاز ہو تاکہ مسلمان ایک ایمانی فضا اور روحانی ماحول سے نکل کر اسی جیسی دوسری ایمانی فضا اور روحانی ماحول میں منتقل ہو جائے اور وہ ایسے ہی ایمان افروز ماحول اور روحانیت بھری فضاؤں میں سندگی بسر کرتا رہے اور اس کے دل میں ایمانی حرارت اور روحانی جذبات ہمیشہ مشتعل رہیں اور رب کے ساتھ اس کا رشتہ ناتا اور اپنے خالق کے ساتھ اس کا تعلق وہ رابطہ کسی خاص زمانے یا جگہ کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ حالات و واقعات کیسے بھی ہوں لیکن یہ ایمانی جذبہ اس کے دل میں بہرے صورت موجزن رہنا چاہیے خالق کائنات کی جانب سے ناصل کردہ احکامات سے اور شرائع الہیہ سے رب تعالیٰ کی یہی حکمت ہے پس پاک ہے وہ ذات جس نے شریعت نازل فرمائی اور اسے محکم اور مضبوط بنایا اور پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کیا وہ انوخہ اور حرت انگیز اور عالی بنایا یہ الہی کاری گری ہماری توجہ مبدول کراتی ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لئے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موہ سب کچھ رب العالمین کے لئے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو فرماتے میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا میں تمام ادیان سے کٹ کر سچے دین کا تعبیدار اور مسلمان ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں میری نماز میری قربانی میرا جینا اور برنا سب اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا تعبیدار ہوں اے اللہ تو بادشاہ ہے تیرے سوا میرا کوئی اور معبود برحق نہیں تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا مجھے اپنی کتاہیوں اور غلطیوں کا اطراف ہے تو میرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما تیرے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا کوئی نہیں مجھے حسن اخلاق کی ہدایت عطا فرما ان اخلاق حسنہ کے جانب صرف تو ہی رہنمائے کرنے والا ہے بری عادتوں اور بدخلقی کو من سے دور کر دے صرف تو ہی ان بری عادتوں کو دور کرنے والا ہے میں حاضر ہوں تیرے حکم کی تعمیل کے لئے حاضر ہوں تمام بھلائیوں تیرے ہاتھ میں ہیں تیری طرف برائی کے نسبت نہیں کی جا سکتی اب میں تیرا ہوں اور میرا ٹھکانہ تیری ہی طرف ہے تو بڑی برکت والا اور بہت بلند و بالا ذات ہے بے شکے چیز عبادت عبودیت اور اللہ تعالی کی بندگی کے وسیع مفہوم کے طرف ہمارے توجہ مفضول کراتی ہے اور اے کہ عبادت و بندگی صرف ظاہری عبادات میں منحصر نہیں ہے اور نہ ہی عبادات کے شاعر میں اور نہ ہی کسی زمانے اور وقت کے ساتھ خاص ہے بلکہ ایک مسلمان ہمیشہ عبودیت کے دائرہ حدود میں ہی رہتا ہے اسی کی چراغاہوں میں چرتا ہے اور وہیں اقامت پذیر ہوتا ہے صرف اسی کے ساتھ معنوس ہوتا ہے اور اسی کو اپنی جائے قرار و سکونت بناتا ہے اور اسی کے اردگرد چکر کارتا ہے ایک مومن بندہ اپنی پوری زندی اللہ تعالی کی خاطر گزار دیتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لئے اور نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لئے کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لئے اور کسی سے کچھ روکتا ہے تو بھی اللہ کے لئے کسی کام کو انجام دینے یا ترک کرنے میں اس کی نیت اچھی ہی ہوتی ہے کسی سے وہ کمال ایمان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اسی کے خاطر بغد رکھا اللہ کے خاطر عطا کیا اور اللہ کے لئے روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا اور مومن بندے کے اعمال کا مقصد اپنے خالق کی عبودیت اس کے حکموں کی پیروی اپنے مولا کی رضا مندی اور اس کی مراد کو پورا کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایمان کا اعلی ترین درجہ ہے اور عبودیت کا اعلی معیار ہے کہ جب انسان کی آنکھوں کا قرار اور دل کا سکون اس کا مطمح نظر امیدوں کا محور اور اعمال کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بن جائے جو کہ اسی صورت میں ہوگا جب انسان کے دل میں محبتِ الٰہی موجزن اور مستحکم ہو جائے اس کی محبت میرے رغو میں ایوں گردش کرنے لگی جسے خون گردش کرتا ہے آخر دنیا کے ہر کام سے بڑھ کر وہی میرا مشکلہ بن گیا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کیونکہ محبت جب دلوں میں جوش مارتی ہے اور اس کی آگ کے شولے جب بڑھتے ہیں تو اس کی چنگاریاں اڑ کر آدھائے جسمانی پر پڑتی ہیں جس کی اثرات ایک عاشق پر نمائی نظر آتے ہیں خواہش پرستوں کی خبریں تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو اس راستے میں حد سے گزر جاتے ہیں تو ایسے کرش میں ظاہر ہوتے ہیں کہ اقل دنگ رہ جاتی ہیں یہ تو حال ہے مخلوق سے مخلوق کی محبت کا تو فردرہ سوچئے کہ ایک سچے عبادت گزار کی اپنے خالق حقیقی سے محبت کا کیا عالم ہوگا ارشاد باری تعالی ہے اور لوگوں میں سے بعد وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں وہ ان سے اللہ کی جیسی محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی کی ذات زیادہ حق دار ہے کہ جس کی محبت میں دل جوش ماریں اور اس کی اطاعت و فرمابرداری میں آدھائے جسم حرکت میں آئیں اپنے محبوب خالق کی رضا مندی کے حصول کے لیے مومن کے دل کو مائل کرنے کے لیے محبت الہی ہی کافی ہے گویا کہ اس کے پاس ایک حدیخان ہے جو سے محبت الہی کے لیے اُبھار رہا ہے اور اس کے لیے اس کے اندر شوق اور محبت پیدا کر رہا ہے اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا استفتام غور و فر کرتے ہیں جس میں یہ دعا ہوتی ہے اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اپنے گناہ کا اطراف کیا ہے اس لئے میرے سارے گناہ بخش دے کیونکہ گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں اور میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما تیرے سوا بہترین اخلاق کی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں اور برے اخلاق من سے ہٹا دے تیرے سوا برے اخلاق کو منسے دور کرنے والا کوئی نہیں تو ہم پاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات الہیہ اللہ کی حمد و ثنہ اور دعای مغفرت و بخشیس کے بعد اچھے اخلاق کی طرف ہدایت اور رہنمائی کی دعا مانگی ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کا دائرہ نہائیت وسیع ہے ظاہری عبادات اور اطاعت کے شاعر سے لے کر بندوں کے آپس کے معاملات تک کو شامل ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ان کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ احسان و بھلائی کے معاملہ کرنا عبادت کی عظیم ترین صورتوں اور اطاعت الہیہ کے عظیم ترین اقسام میں سے ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنی سچی محبت اطا کر عبادت و بندگی اور اطاعت کی توفیق دے اور اپنے افو مغفرت سے ہمیں ڈھاپ لے اور بہترین اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی فرما تیرے سوا بہترین اخلاق کی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں اور برے اخلاق سے ہمیں ہٹا دے تیرے سوا برے اخلاق ہم سے دور کرنے والا کوئی نہیں میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے بخشیص طلب کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس سے بخشیص طلب کریں بے شیک اور رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اکمہ حق و حمد و ثیان بیان کرتے ہیں جو تنہا ہی عدمتوں کی بریائی اور بزرگی والا ہے ہم اس کے قسم نعامات و احسانات پر اس کی مدھو ستاش بیان کرتے ہیں اور درود و سلام نازل اس کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے سردار و نبی ہیں جو مخلوقات میں سے چنیندہ و برگزیدہ اور سب سے بہتر و افضل ہیں جو رشد و ہدایت کے سب سے بہترین دعی ہیں اسی طرح رحمت و سلامتی نازل ان کے آل و اصحاب پر ان کے پیروکاروں اور جان اثاروں پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں عبادت حج کی ادائیگی کے لئے زادہ سفر ہمراہ لانے کے ترغیب دیتے ہوئے ایک عظیم ترین توشیہ اور زادہ راہ کی جانب ہماری توجہ مبدول کرائی ہے چنانچہ رشاد باری تعالی ہے اور اپنے ساتھ سفر حج لے لیا کرو سب سے بہترین توشیہ اللہ تعالی کا ڈر ہے اور اے اقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو اور یہ رہنمائی موسمی حج اور اس کے مہنوں کے تنادر میں کی گئی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد آتے ہیں اور اس سے پہلے جب اللہ نے روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم یہ تقویٰ اختیار کرو اس میں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ یہ تقویٰ سفر کا آغاز اور اختتام ہے اور یہی مومن کے حقیقی سواری ہے اے مومن مرد و عورت غور و فر کرنے والوں کے لئے حج کے مہینے مقرر کرنے کے پیچھے جو حکمتیں ظاہر ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے دلوں میں شاعر اللہ کی عظمت اور مناسق کی حیبت پیدا ہوتی ہے چنانچہ شاعر یا حج کی عدمت کو دلوں میں بیٹھانے اور نفوس میں اس کے تقدس اور حرمت کو قائم کرنے کے لئے اللہ نے حرمت والی پر عدمت جگہ کا تعین کیا اسی طرح اس کے لئے عظمت والا وقت بھی مقرر فرمایا اسی لئے حج کے بعد مہینے حرمت والے مہینوں میں سے ہیں اور وہ یہ ہیں ذو القعدہ کا پورا مہینہ اور ذو الحجہ کا پورا مہینہ یا دس دن یا تیرہ دن جیسا کہ اس کی تحدید محل علم کے درمیان اختلاف ہے لہذا یہ حج کے بھی مہینے ہیں اور حرمت والے بھی مہینے ہیں اور یہ صرف اسی لئے تاکہ اس عظیم عبادت کی عدمت و شان میں مزید اضافہ ہو سکے اور دلوں میں اس کی حیبت جاگزی ہو جائے اور ان مہینوں میں کوئی ایسا کام کرنے کی جسارت نہ کرے جو اس کی حرمت کو پامال کرے یا اس کی عظمت کو مجروح کرے مومن مرد و خواتین کی جماعت بے شک آپ عظیم ایام میں اور اطاعت و بندگی کے جلیل قدر موسم میں ہیں جہاں آپ اس کے میٹھے چشمے سے سہراب ہو رہے ہیں اور ایک بابرکت ملک میں اس کے سائے تلے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں لہذا بہتر طریقے سے اللہ کی حمد و ثنہ اور شکر بجال آئیں اس کے شاعر کی تعظیم کریں ان ایام کی حرمت کا بھرپور احترام کریں نیز شہر کے تقدس کا خیال رکھیں اور جان لیں کہ آج کے دن مخلوقات میں سب سے بہترین ہستی اور کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنا مستحب ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے دنوں میں سے افضل دن جماع ہے لہذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کے جاتے ہیں لہذا اس دن آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود و سلام بھیجا کریں تاکہ یہ اللہ سے آپ کی قربت اور نزدیکی کا سبب بن جائے اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرماگ لے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار محمد انبیاء خاتم النبیین رحمت العالمین پر اس کے بقدر جو تری کتاب نے شمار کر رکھائے تری قلب نے تحریر کر رکھائے تری علم نے جسے اپنی عصد میں لرکھائے یا اللہ ہدایت یافتہ قائدین خلفائے راشدین ابو بکر عثمان علی اور اپنی نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو جا تابعین اکرام اور قیامت تکانے والے ان کے پرکاروں سے بھی راضی ہو جا یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما کفر اہل کفر کو دلیل و رسوہ فرما اس بابرکت ملک اور تمام مسلم مالک کو بھی مضبوط محفوظ اور امن والا بناء جہان نو کے پالنہار یا اللہ ہمارے پیشوا خادمِ حرمین شریفین اور ان کے ولی احد کو ایسے کاموں کی توفیق اتا فرما جن میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو اور جس میں دنیا و آخرت کا خیر و فائدہ و درستی پناہ ہو یا اللہ ہر خیر کے معاملے میں ان کی مدد فرما اور انہیں اس کی توفیق اتا فرما یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اور تمام مسلم حکمرانوں کی حفاظت اتا فرما اور انہیں ایسے کاموں کی توفیق اتا فرما جس میں ان کے رعائے کے لئے خیر اور بھلائی ہو اے اللہ تو ہمیں ایسے کام کی توفیق اتا فرما جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی خیر جس میں مزمر ہو یا اللہ ہم تو سے ایسے خیر کا سوال کرتے ہیں جسے ہم جانتے جسے ہم نہیں جانتے ہیں اے اللہ کے بندوں اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو ہروت دعا اور ذکر کرو ہمارا پروردگار غلبت و طاقت والا ہے اور اس سب تعریف اللہ کے لئے جو سارے جہاں کا رب ہے